یا حامل القرآن قد خصک الرحمن سامان میرے ساتھ وہ فلان گاڑی تک پہنچا دو اس میں سامان ہوئے پر اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا رش بہت تھا وہ شخص خود تو کسی طرف بچ بچا کے نکل کے گاڑی تک پہنچ گیا ایک کلیچوں کے سامان سے لڈا ہوا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی تھا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا اب ہوا یہ کہ اتنی دیر میں گاڑی کے چلنے کے لیے وسل ہو گئی اب اس شخص کی ٹرین مس ہو گئی اب اگر وہ اس پہ جاتا تو سامان پیچھے رہ جاتا اور اگر رکتا ہے تو ٹرین جاتی بھارا اس نے ٹرین کو جانے دیا افسوس تو اس کو بہت ہوا آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کی وجہ سے آپ کا پلین مس ہو جائے یا گاڑی مس ہو جائے یا کسی چیز کا کوئی چانس مس ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگا اس غصے کو یاد کر لی بھارا اس شخص کو غصہ تو بہت ہوا بہت غصہ آئے اب ہوا یہ کہ جب گاڑی چلی گئی تو لوگ بھی چھٹ گئے تو وہ پچارہ پسینے سے شرابور کلی جو تھا وہ وہاں پہنچ گیا اور اس کے چہرے پر نہایت افسوس سوشل مندگی کے آثار تھے وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے میں نے بک پہ پہنچنی کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا اب یہ صاحب غصے میں تو بہت تھے لیکن سوچنے لگے کہ گاڑی تو بیسے ہی چلی گئی مس ہو گئی ہے اب اگر میں کلی کو قتل بھی کر دوں تو گاڑی واپس نہیں آئے گی میں جا تو سکتا نہیں لہٰذا غصہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں کوئی بات نہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا ایسے ہی ہونا تھا اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا یہ سوچتے ہی اس نے پیار سے مسکرا کے کلی کو کہا کوئی بات نہیں اب یہ بات سنتے ہی کہ ایک آفیسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ٹرین مس کر دی اور کوئی بات نہیں اور جواباً مسکرا بھی رہا ہے تو اس کے چہرے پر ایک بشاشت سے آگئے اس کے چمک آگئے اس کی آنکھوں اس نے سامان اٹھا کر کہا لائے میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں اور قریب ہی ریسٹ آس میں آپ کو پہنچا دیتا بارال وہ سامان لے کر آیا اس نے سامان بکھا اب اس شخص کو پتا تھا کہ اس شخص نے کل اسی وقت ٹرین پر جانا ہے اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وقت سے پہلے ان کی بکنگ کروا دی ٹرین کی اور سامان لینے کے لیے آ گیا اور سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم پہ آ گیا اب جب پلیٹ فارم پہ آیا تو صاحب نے کچھ پیسے دینا چاہے تو کلی نے کہا کہ میں ہرگز بھی پیسے نہیں لوگا میری غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی میں نے بڑی کوشش کی یعنی کہ آپ کی اس نقصان کا کچھ بدلہ دے سکوں تو میں نہ ٹکٹ کے پیسے لوں گا اور نہ ہی سامان اٹھانے کے بس یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفت ہے اب وہ شخص بھی بہت مسئل تھے کہ کم از کم یہ شخص ٹرین کا قرآہ تو لے لے اگر سامان اٹھانے کا نہیں بھی عجرت دیتا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا آپ اگر مجھے کچھ نہیں دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی یعنی وہ میری گلت اندر سے ختم بچائے گی کہ میری وجہ صاحب کو تکلیم ہوگی بہرحال کلی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود کھرکی کے پاس باہر آ کر کھڑا ہو گیا دب شک لگانے لگا اور باتیں کرنے لگا اور بہت احسان مند نظروں سے بار بار وہ دیکھ رہے تھے وہ شخص اس کو یعنی وہ بھی محبت سے دیکھ رہے تھے گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی ساتھ آستہ آستہ چلتا وہ باتیں کرتا رہا اور پھر جب گاڑی نظروں سے اجل لنے گی تو بہت محبت سے اس نے ہاتھ ہلا کر ان کو سیاک کیا وہ اس کلی کی نگاہوں میں ایسی محبت اور ایسی چاہت اور ایسا مان تھا کہ وہ کہتے کہ ایسا تو آج تک مجھے کسی اپنے عزیز رشتہ دار میں بھی نہیں خدا حافظ کہا کہ اتنی محبت بہرحال ٹرین چلی گئی تو کلی نے کہا کہ اچھا میں ذرا ناشتہ کرلوں تو ناشتہ کرلی جب اس نے جیب میں پیسے ڈالے تو تین ہزار روپے وہاں سوچے کہ یہ کیا تو ہوا یہ کہ وہ بات چیت کے دوران غیر محسوس طریقے سے انہوں نے وہ پیسے کسی طرح اس کی جیب میں ڈال دی اور آپ دیکھئے کہ اس کلی میں غریب انسان تھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہاتھ اٹھائے اور اس صاحب کے لیے بہت سی دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان صاحب نے بیس سال بعد اپنی ڈائری نکالی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا پایا کہ کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا لیکن اس کی محبت بھری الویدائی نظر آج بیس سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل کو ٹھنڈا کر دیتی یعنی وہ نگاہوں کی محبت مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں افسوس اس بات کا کہ میں ایک محبت کرنے والا انسان وہاں چھوڑایا اب دیکھیں کہ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا اور اس کا غصہ شاید بجا بھی ہوتا اور کلی سن کے چلا جاتا اور وہ بھی بچارہ دل برا کر کے ایک تو ہی لیٹ ہونے کا غم اور اوپر سے گالیوں کا لیکن اس شخص نے جو معاف کیا تو معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کلی بھی خوش صاحب بھی خوش اور دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں تو یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پیش آتی رہتی ہے بعض چیزیں ایسی وہ جاتی ہیں کہ جن کو ہم ساری زندگی بھی لگاتے ہیں الٹا آنی سکتے بچے سے برطن ٹوٹ گیا بعض وقت بہت ہی آپ کو کوئی عزیز پیاری چیز ٹوٹ جاتی اس وقت اپنے آپ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے خود پرسنلی اس کا تجربہ کیا کہ جب میری کسی ہیلپر سے کبھی پیچن میں کوئی برطن ٹوٹا یا کوئی اور نقصان ہوئے تو میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نقصان جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور بعض وقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں نقصان ہوتا ہے کہ وہ بچارے اس کو بھر بھی نہیں سکتے میں اس پر غصہ نہیں کروں اور یقین مانیں کہ غصہ آنے کے باوجود جب میں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس معاف کرنے اور اس مسکرانے سے اور خیر خواہی اور محبت اور جان ماری کئی گناہ بڑھ گئی وفاداری عید آ رہی ہے گھر نہیں جا رہی نہیں آپ کے ساتھ عید کرنی حج سے واپس آئی ہے نہیں آپ سفر پہ جا رہی ہے میں پہلے گھر نہیں جاؤں گے آپ کے ساتھ یہ بھی گزاروں گی حج سے آتے ہیں تو آپ دیکھیں دل ہوتا جلدی سے سب کو ملی وہ بچی پورا ایک ہفتہ میرے ساتھ رہ کر پھر گھر گئی یہ محبت کہاں سے آئی اگر ایک دوسرے کو ہر وقت سکول کرتے رہے غلطیاں تو ہر دم ہم سے بھی ہوتی ان سے بھی ہوتی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جرہ کرتے رہے اور بحث کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیر کرتے رہے تو آپ خود سوچئے کہ یہ محبتیں تو نہیں ملتی یہ وفاداریاں تو نہیں ملتی یہ کسی کی خیر خواہی تو نہیں ملتی مشکل وقت میں کوئی ایسے ہی تو نہیں کام آ جاتا اور وہ جو برطن ٹھوٹ چکے ہو تو یاد بھی نہیں پیدا نہیں کون کون سے ٹوٹا تھا اس سے بہتر آ جاتے اس سے اچھی چیزیں آ جاتے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے اوہ یہ فلان چیز تو میرے فلان موقع پر شادی پر کسی نے گفٹ کی تھی تو مجھے بڑی عزیز تھی خواہ اس کی دھیلے ورہ کچھ بھی قیمت نہ ہو بس صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کوئی چھوٹی سی چیز سمبھال کے رکھ لیں گے رکھ لیں گے رکھ لیں گے کچھ اس کا کام نہیں ہمارے پاس رہنے کا اسے ہم نے کوئی استعمال نہیں کر وہ بسیت یادگاریں رکھی ہوئی ہیں ایک یادگار یہاں لٹک رہی ہے ایک وہاں لٹک رہی ہے جنگ سے گھر بھرا ہوا ہے جگہ گہری ہوئی ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنے دلوں سے ان چیزوں کی مادی چیزوں کی محبت نکال ہی نہیں پا رہے نتیجہ کیا ہے انسانوں کی محبت ہی ختم ہو کے رہ گئی جگہ ہی نہیں انسانوں کی محبت کی تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ایک معصوم بچہ اپنے بچے جب حلطی کرتے کوئی چیز خراب کر دیتے کوئی توڑ دیتے کوئی گڑڑ کر دیتے تو رکھ کے ضرور سوچا کریں کہ کیا ان کو مار کے یا ان کو ڈانٹ کے یا ان کے ساتھ سخت یہ چیخ چلا کہ یہ کچھ بھی کر کے کیا وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا نہیں جتنے بھی بڑی غلطی آپ بازو کہتے تھے آپ کو کوئی بتا دیتا ہے آپ کا بچہ یہ غلطی کر کے آ رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے اب وہ بچارہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انسان ایک ڈرامے سے گزرتا ہے غلطی ہے اس کی لیکن اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے اس وقت اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اس کو غصے بھر جاتے ہیں آئے تو صحیح میں اس کی خبر لیتی یہ شکر کرتے ہیں جان بچ گئی اس کی اور پھر اس کو سکھانے کے لیے اس وقت جذباتی انداز اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں آپ پہلے خود ٹھنڈے ہو جائیے اپنا غم بلائیے اپنا غصہ کم کیجئے اور اس کے بعد آپ سوال کیجئے کیا ہوا تھا سب سے پہلے کہیں شکر ہے جان بچ گئے اللہ کا شکر کوئی بات نہیں چیزیں آنی جانے اللہ اور دے دے گا اس میں بھی کوئی خیر تھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے پھر جب تھوڑا سا نارمل ہو حالت پھر آپ پوچھی کہ ہوا کیا تھا تاکہ آپ وہ شخص سوچنا شروع کرے غلطی کہاں تھی کیوں تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچ سکے آپ کے چیخنے دھاڑنے غصہ کرنے برا بلا کہنے سے اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے کچھ سوچ سکے اس کو سوچنے کا موقع دیجئے اس پر ٹرسٹ کیجئے اس کو یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ میری ماں مجھے بلیو کرتی مجھ پر اعتماد کرتی اور غلطیاں بھی ہو سکتی مجھے بلیو کرتی